دوستو ہمارے یہ والا جو خمروں کا پیر ہے نا اس کا یہ دیکھیں ایک بچہ نکل آیا ہوا کافی دنوں سے آلماس اس بچے کو نکل آیا ہے پانچ دن ہو گئے لیکن یہ دوسرے انڈے میں سے بھی تک بچہ نہیں نکل رہا اس کی وجہ سے ہماری یہ جو خمروں والا پیر ہے نا یہ بھی مطلب نہ صحیح دانہ کھا رہا ہے نا کچھ کھا رہا وہ سارا ٹائم نہ اس کے اوپر بیٹھ رہتے ہیں انڈے کے اوپر تو ابھی آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس انڈے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو توڑ کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں بچہ ہے بھی نہیں کیونکہ پہلے بھی ہمارے وہ پیجن کا ایک ایسے ہوا تھا کبوترو کا انڈا اس میں سے نہیں لیکن ہم نے توڑا تھا تو بچہ نکل آیا تھا تو اس کی ہمیں سمانی آرہی کہ اس کا کیا ایسو ہے کیونکہ اتنے دنوں میں تو ٹائم نہیں لگتا ایک یا دو دن بعد دوسرا بچہ جو تھا وہ نکل آتا ہے تو ایسا کرتا ہم اس کو توڑ دیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں بچہ ہے بھی یا نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس انڈے کو توڑا ہے اور اس میں یہ دیکھیں آدھا بچہ بان رہا تھا بھی لیکن وہ پورا نہیں بنا یہ پہلے ہی نا یہ انڈا ہمارا خراب ہو گیا ہو گیا ہے اور مطلب جب ہم نے اس کو تھوڑا سا توڑا ہے نا تو اس میں سے اتنی گندی سمیل بھی آئی ہے تو یہ انڈا تو پکا مطلب خراب ہو گیا ہے انڈا ہلکا سرا وہ بچہ بنا ہو ہے مطلب تھوڑے تھوڑے اس کا نظر آ رہے ہیں لیکن وہ نا ایسے وہ گندہ سا ہو گیا انڈا تو وہ مطلب اتنے جنوں میں بنا ہی نہیں ہے اس میں بچہ صحیح سے تو نا یہ بھی اس کی اتنی سمیل زیادہ ہے تو میں سوڑا رہا ہے اس کو پھینک دے ابھی سے بہت زیادہ سمیل آ رہا ہے اس کو پھینک دو فٹا فٹ بہت گندہ ہو گیا ہو رہا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو کل ہم نے اپنے کبوتروں کا ایک بچہ اٹھایا تھا اور ہم نے اس کو نا اس میں رکھا تھا ہم نے سوچا کہ ہم اس کو نا ہینڈ ٹیم کریں گے اور ہینڈ فیڈ ہی کروایا کریں گے کل سے ہم نے اس کو اس میں رکھا ہوئے اور یہ ہم اس کو ہینڈ فیڈ بھی کروا رہے ہیں لیکن ابھی جو ہمیں ایک ایشو آ رہا ہے یہ ہے کہ اس کو نا سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے یہ فل ٹھنٹا حالا کہ اس کو میں نے یہ کارٹن میں فل مطلب کہ ایسے فل اس کو نا اس میں پیک کر کے رکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی نا یہ مطلب رات کو فل کامتا رہا ہے پوری رات تو مجھے ڈا رہا کہ یہ کئی سردی سے ایکسپائر نہ ہو جائے تو نا ہم اپنا اس کے لیے کوئی سوچ رہا ہے کہ کوئی نیا گرب نہ ہے جو تھوڑا سا مطلب یہ تو بلکل ایسے اوپر تھوڑا سا ہنچ ہے اس میں کوئی بلہ بغیرہ بھی نہیں لگا سکے کوئی لگائیں گے تو یہ سارا اس کو زیادہ ہیٹ ملے گی ہے جل جائے گا سائٹوں سے تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ کوئی اونچی چیز دیکھیں جس کے ادھر ہم بل بھی لگا سکے اس سے اس کو ہیٹ ملتی رہے گی اور نہ اس کا یہ وہ جو سارا وہ گربن آئیں گے وہ سارا گرم رہے گا تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کوئی اونچی کے قلقے میں نیچے اس کا روں وغیرہ لگا گیا سارا نیچے اس سے کؤٹن بچھا کرے تھا اور اس کے اوپر باندھISS کردیں اوپر ہم دل بھائیں ہے بل ایسے کے اوپر لگا کردے ہیں یہ شکار ہے جو بیرہ بحسیں کیوںlavی نیچے پچھا کرے اوپر رکھتے یہ رہے اونچhar سے کھلسہنا sólo میروے مفتر آئیں سے کھول اور آسنا کو بلے بکا کریں کہ بران clarification دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ جو انا اس کا بلب لگا دیا اور یہ اوپر جو نا مطلب چھات ٹائپ اس کا بنا دیا تاکہ جو انا سردی اندر نہ جائے تو اب اسمان بھائی نے بچہ اندر لگ دیا کیا اس کو فیڈ کروانے لگے فیڈ بھی کروانے لگے یہ ایسی اب اس کے پر بلب چاہ جائے گا نا تو فل اس کو نہیں اب اس کے اندر وہ پانی بھی رکھ دیں گے اس کو ڈی ہائی ڈریشن نہ ہو جائے ابھی اس کو صحیح پسا لگا نا ابھی یہ ایسی مطلب دے دیکھو ببا سے مو مارتا ہے وہ دیکھو رکھتا نہیں ہے مو نہیں رکھتا تھوڑے جب اس کو آئیڈیا ہو جائے گا نا کہ مجھے ایسے کھلاتے ہیں پھر شاید صدی مو کھولنا سٹارٹ کر دے گا تھوڑا کھول دے گا بچے ہیں نا بھی کیا سکھے گا بھی ہم نے جو انا اپنے وہ بیوی پیجن کو فیڈ کروا دی ہے تو اب جو انا شام ہم نے نے کی نا بھی کیوں کہ لینے تجرب تجربت ہی تجربت مو best کے ساتھ idoکائی کی گا، کمہ آگائیں بھی شام گھیا ارسی کے ساتھ ، احمیات کو موپنی ملے شام گھیếuھوerald موپنہ لگا موپنی مسکت کے ساتھین صوری اللہ علیمائی ہے تو آپ کو ضروراپ راکی کرنے بھی آپ کے ساتھ ساتھ ایک تعلقی ہے کے أند اماد یہ کہا بس کا کہام گیا ہے ہمارے ایگل کو بھی حال ہلی نا آد کام گیا ہے یہ رہنا آپ اس کو اتنی بھوگا لگتی ہے نیا دیکھو یہ دیکھو یہ واضح دیکھو یہ لیکن کٹی نہیں کبھی آرہا نہیں اب شروع ہو گئی ہے اب دیکھو مرابی یہ بھوگا لگتی ہے ابھی موٹی موٹی تازی بھی ہو رہی ہے دوبارہ سے کٹی نہیں نہیں بچی گیا وہ پکڑتی ہے نیا جب اسے تھوڑی سی چھوٹی سی پینا ہو چلو جی لاسٹ ہے جی کھالو چلو ہتم ہو گیا دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ہماری ویڈیو اچھے لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری یوٹیوب چینل جانور گھر کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ